انسان کو اچھی سوچ پر وہ عجر ملتا ہے جو اچھے اعمال پر نہیں ملتا کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا ایمن اردولیب کے عزیز دوستو السلام علیکم پیار دوستو حضرت سلمان علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے میرے اللہ مجھے وہ مقام عطا کر جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا ہو اور نہ میرے بعد کسی کو ملے اللہ تعالی نے حضرت سلمان علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور آپ کو عالی مقام عطا کیا تمام مخلوقات انسان پرندے جنات اور کیر مکوڑے آپ کی بات سنتے تھے جنات بھی آپ کا کہاں مانتے تھے آپ کا حکم تسلیم کرتے تھے آپ کی تخت کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتی تھی آپ ہوا میں پرواز کرتے تھے اسمان سے زمین تک کا آپ ایسے ہی نظارہ کرتے تھے اسی طرح ایک بار آپ کا تخت اسمان کی بلندیوں پر پرواز کر رہا تھا کہ اچانک حضرت سلمان علیہ السلام کی نظر زمین پر پڑی وہاں ایک عورت جو بہت پورے حال میں تھی گندہ سا لباس موں پر مٹی لگی اور وہ پاغنوں کی طرح چل رہی تھی حضرت سلمان علیہ السلام کے دل میں غرور آ گیا اپنے مقام اور اللہ کے دیئے گئے اعلی مرتبے کو دیکھ کر آپ اللہ کے احسانات کو بھول گئے اور اس معصوم عورت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ اس پاغل عورت سے کون شادی کرے گا حضرت سلمان علیہ السلام کا بس اتنا ہی سوچنا تھا کہ تخت اڑتا اڑتا سمندر کے اوپر سے گزرا تو حضرت سلمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جو سمندر میں گر گئی انگوٹھی کے گرتے ہی وہ تمام مخلوقات انسان جنات پرندے کیڑے مکوڑے آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت کو بھولنے لگے کیونکہ اللہ کو حضرت سلمان علیہ السلام کا غرور کرنا پسند نہ آیا حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت بھی آہستہ آہستہ زمین کی طرف آنے لگا اور جب تخت زمین پر آ کر ٹھہر گیا تو آپ حیران اور پریشان ہو گئے اور ہوا کو حکم دینے لگے ہوا سے باتیں کرنے لگے پر کوئی جواب نہ آیا اور نہ آپ کا حکم تسلیم کیا آپ جنات کو بلائیں پر وہ بھی آپ کی بات نہ مانیں حضرت سلمان علیہ السلام پریشانی کی عالم میں زمین پر چلنے پھرنے لگے اور سوچنے لگے یہ مجھ سے کیا ہو گیا آپ چلتے رہے سوچتے رہے اور اللہ کو اپنی بنائی گی مخلوق سے کتنی محبت ہے میں نے اس عورت کو بیکار پاغل اور فضول سمجھا شاید یہی بات اللہ کو ناغوار گزری اللہ کو میری یہ حرکت پسند نہیں آئی حضرت سلمان علیہ السلام نے سوچ لیا کہ اب وہ اللہ سے اپنی غلطی کی معافی ضرور مانگیں گے اور ساتھ ہی حضرت سلمان علیہ السلام نے اس عورت سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ شاید ایسا کرنے سے اللہ مجھے معاف کر دے آپ اس عورت کی تلاش میں نکل گئے کئی دن گزر گئے پر وہ عورت آپ کو نہ ملی حضرت سلمان علیہ السلام کو بھوک کا احساس ہوا دریا کے کنارے چلے گئے وہاں لوگ مشلیاں پکڑتے تھے آپ بھی ان کے ساتھ کام کرنے لگے وقت گزرنے لگا ایک دن وہ عورت آپ کو نظر آئی آپ اس کے پاس گئے اور نہایت نرم لہجے میں کہنے لگے کہ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تو آپ کے بارے میں غلط سوچا اور میں یہ بھی بھول گیا کہ تمہیں میرے خالق اور مالک نے بنایا وہ عورت حیران ہو کر آپ کو دیکھنے لگی آپ نے فرمایا کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی وہ عورت کہنے لگی کہ میرے لیے تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے جو آپ جیسا خوبصورت نجوان مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے نہیں تو مجھ لاچار بدبخت اور بدصورت کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا سارا دن مجھے لوگوں کے غصے تنقید اور تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ کے نبی نے کہا پر میں تم سے شادی کروں گا حضر سلمان علیہ السلام نے شادی کی اور خوش رہنے لگے کچھ وقت گزرنے کے بعد حضر سلمان علیہ السلام ایک دن مشلیاں پکڑ رہے تھے کہ ایک مشلی پر نظر پڑی جو بہت جمکدار تھی آپ نے اس مشلی کو پکڑ کر کار دیا تو اس کے اندر سے وہی انگوٹی نکلی جو حضر سلمان علیہ السلام کے ہاتھ سے نکل کر گر گئی تھی حضر سلمان علیہ السلام نے جب اس انگوٹی کو پہن لیا تو سب کچھ پہلے کی طرح ہو گیا تمام مخلوقات پھر سے آپ کی حکم کی تعمیل کرنے لگی اللہ نے آپ کو معاف کر دیا اور تمام جنات کیڑے مکوڑے پرندے سمندر کے پاس آگئے تمام مچھے رہے حیران ہو گئے اور معافی مانگنے لگے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی سلمان علیہ السلام ہیں تخت اڑتے اڑتے آپ کے قدموں میں آ گیا اور آپ اس پر سوار ہو گئے اور سوچنے لگے اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل یہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی مخلوقات میں اہب تلاش کرتا ہے کسی کا دل توڑتا ہے یا اپنے آپ سے کسی کو کم تر سمجھتا ہے رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں احسانیہ پیدا کرنے اور احسانیہ پیلانے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلِ الْبْلَاغُ الْمُبِينَ النڈا الڈیرہ موسیقی